تخوہ حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے اور اللہ تعالیٰ تخوے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترشاہت فرمایا ایک صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسا حمل ہے جس کو کرنے سے کسرس سے لوگ جندت میں جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشائل فرمایا تخوہ اور اخلاص تخوے والے جو ہوتے ہیں تخوے پر عمل جس کا ہوتا ہے کسرت سے جنت میں جائیں گے کسرت سے تو جنت میں جانے کے لیے جو ریکوارمنٹ جو ایمان جو ریکوارمنٹ ہم نے اسلام ایمان حسان جب تخوہ حاصل ہو جائے گا تو تخوے والا کسرت سے تخوے والے جو ہوتے کسرت سے جنت میں جائیں گے اور حدیث کنٹنیو چری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں جانے والے جو ہوتے ہیں کسرت سے جو جانے والے ان کا عمل کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زبان اور شرمگا جہانی زبان اور شرمگا کو حرام کاموں میں لگا دیں گے حلال تحریفوں سے استعمال لے کریں گے جو مرضی علاقی اس کے منچہ خلاف نہیں جائیں گے اپنی مرضی چلیں گے مگر جو تخوے والا ہوتا ہے جو اخلاص والا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کسرت سے جنیت میں جانے والے ہی تخوے والا ان کا عمل کیا ہے جو کسرت سے جا رہے ہیں تخوے والا